بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ 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 وسلم اچھا میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی بہت جذباتی گفتگو نہ کروں کوئی ایسی بات کروں جس سے کوئی نہ کوئی سٹیکس جو ہے نہ وہ لیے جا سکے اچھا جبران بشیر صاحب اب چلے گئے ہیں میں ان کی موجودگی میں بیسے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ باہر ضرور جائیں اور نوکریاں باہر موجود ہیں کاروبار باہر موجود ہے جب تک حالات پاکستان کے ٹھیک نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو ضرور باہر جانا چاہیے اور ویسے بھی پاکستان اس وقت یار آپ کے دل کی آوازہ مجھے پتا ہے کیونکہ وہ ایک جملہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا امریکہ میں جانا چاہتے ہیں تو جواب کیا آیا تھا پتا ہے کہاں امریکہ میں جانا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے زندگی میں اپنا جو آج ہے وہ ذرا بہتر کر لیں باقی جب حالات بہتر ہو جائیں گے جب جوبز آ جائیں گی جب کاروبار آ جائے گا تو واپس بھی آ جائیں اور میرے خیال سے اس میں کوئی دکھ کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں لوگ ٹریول کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے اٹلی سے ماسٹرز کیا آدھا ماسٹرز ان کا لنڈن سے ہے پر پڑھ کے یہ واپس آ گئی ہیں جائیں وہاں ایکسپیرینس لیں اور پھر باپس آ جائیں ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات جو آپ نے پوچھا کہ میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے آئیڈیا ہے اگر میڈیا کو پسند آ جائے تو آپ لوگ سنتے ہیں بولٹن پہلے خبرنامہ ہوا کرتا تھا اب اس کا نام ہے بولٹن سکسٹی منٹس کا ہوتا ہے جس میں پونٹی منٹس کے ایڈ ہوتے ہیں اور فورٹی منٹس کی آپ کو فرسٹریشن سٹریس اور انزائیٹی دی جاتی ہے اور ہوپلیسنس دی جاتی ہے اس میں کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے ختم ہونے والا ہے مر گئے اور ختم ہو گیا سارا کچھ اس کی بجائے آپ جو بھی کنٹر فیرز اور پولٹک کی جو ڈسکیشن ہے وہ ضرور کریں لیکن اس کو ڈیوائیڈ کرنے ٹو پارٹس میں ایک پارٹ میں جو آپ نے جو جتنی بھی بکواسیات اور جو فرسٹریشن پھیلانی ہے وہ ضرور پھیلائیں لیکن سیکنڈ جو ٹوئنٹی منٹس کا جو پارٹ ہے اس میں چار شعبوں کو شامل ہونا چاہیے جیسے اس میں ڈسکیشن ہونی چاہیے ہمارے علاقائی کھیل کی نمبر ون نمبر ٹو اس میں ٹریول اور ٹوریزم کی بات ہونی چاہیے نمبر تھری سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہونی چاہیے اور نمبر فور ایڈوکیشن اینڈ اے آئی کی بات ہونی چاہیے اگر یہ باتیں بھی اس پہ شامل کر لی جائیں تو ایک طرف آپ کو فرسٹریشن ملے گی اور دوسری طرف آپ کو کچھ آئی ڈی آز مل جائیں گے کیونکہ ہم جو بھی ہماری زبان ہوتی ہے ہمارے موہ میں جو بھی ہم بات کرتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں جو ہم سنتے ہیں آپ دیکھ لیں پانچے لوگ کہیں بھی بیٹھے ہوں گے وہ بات کر رہے ہوں گے سیاست پہ وہ بات کر رہے ہوں گے پولٹیکل سیچویشن پہ برائیوں پہ مہنگائی پہ ہمارے پاس کیا کوئی ڈسکشن نہیں رہے گے کہ ہم اپنے ایک دوسرے کی لائف میں کیسے ویلی ویڈ کر سکتے ہیں ہم آئی ڈی آز نہیں ڈسکس کر سکتے ہیں ہم اپرچنونٹی ڈسکس نہیں کر سکتے تو اگر ہمارے موشرے میں میڈیا کو کوئی اچھی چیزیں بھی دکھانی چاہیے آئی ڈی آز پہ بزنس ڈیولپنٹ پہ اور آئی ٹی پہ کام ہونا چاہیے تو میرے خیال سے کچھ نہ کچھ فرسٹیشن جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا اچھا میں آپ سب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو انڈین موویز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میرے خیال سے انڈین موویز جو ہیں وہ کھلنی چاہیے پاکستان سب سے پہلے مجھے کیونکہ بہت افسوس ہوتا ہے پاکستان کے سینماز کو دیکھ کے کیونکہ ایک تو ویسے ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کوئی نہیں ہے جیسے ہی اگر انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک انٹرٹینمنٹ بجتی ہے کہ آئیں جا کے ہم جا کے بٹ کڑائی کھا لیں اس کے علاوہ اس قوم کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اسی لئے اگر انٹرٹینمنٹ کا لیبل کم ہوگا تو سٹریس ہائی ہو جائے گا جس جس ممالک میں انٹرٹینمنٹ کا لیبل ہائی ہوتا ہے وہاں پہ سٹریس کم ہو جاتا ہے اسی طرح پاکستان جیسے انہوں نے کہا کہ آپ باہر کے ملک دیکھتے ہیں تو کیا ٹیکنیکس جو ہے وہ پاکستان کو اپلائی کرنی چاہیے ہیں دیکھیں ٹرکی آج سے دس سال پہلے پاکستان سے متعارف ہوا اس کے ممنوع ڈراما سے پھر آپ نے ارتوگل دیکھا اور ابھی جو ساری یوتھ ہے وہ کورین ڈراما دیکھ رہی ہیں پاکستان کے پاس ساؤت ایشیا میں پاکستان کے جو ڈراما ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے اس وقت یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے اور میں نے ریسنٹلی ویسے ابھی انڈیا کی مووی کل ہی دیکھی ہے چندو وہ انڈینز نے ایک پلیننگ کے تحت ایک پوری سٹریٹیجی بنائی ہے کہ جو بھی ان کے ہیروز ہیں ان کی موویز بنائی جائیں تاکہ ان کو دیکھے لوگ موٹیویٹ ہوں اب جیسے دیکھا نا ہمارے ارشد صاحب نے جو میڈل لے کے آئے پاکستان نے اس سے ایک جوش جی جی کر لے کر لیں کلائبنی کر لیں ان کے لیے اس سے ایک جوش اور ورولہ پیدا ہوا اور پانچ ہزار لوگ جو ہیں وہ جو جیولن تھرو ہے وہ بنانے کے وہ ٹھینکنے کے لیے اس گیم میں شامل ہونے کے لیے وہ تیار ہو گئے اسی طرح اگر پاکستان کوئی ڈراما ہے وہ ٹرکش لینگویج میں انگلیش میں ایرابک میں فرنچ میں اور سپینش لینگویج میں اگر کنورٹ ہو کے ڈب ہو کے اگر ان قوموں کو دکھایا جائے ایک تو ہماری برینڈنگ اچھی ہو جائے گی کیونکہ ابھی تک کانٹنٹ ان کے پاس نہیں جاتا تو دنیا جو ہے وہ کلچرل ایکسچینج اور انٹرٹینمنٹ سے جو ہے نا وہ ون ہو رہی ہے اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ایک سوفٹ ایبیج جو ہے وہ پاکستان کا دنیا میں جانا شروع ہو جائے گا شکریہ جیب